اب میرے بھائیوں یہاں پر جو سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا فَصَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں بتا عام آدمی کو خود استدلالات کرنا ہے خود فتوہ دینا ہے خود باتیں اپنے طور پر نکالنی ہیں خود اجتحاد کرنا ہے نہیں عام آدمی کو سکولرز کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے قرآن و حدیث سیکھنا ہے لیکن علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیونکہ جیسے کہاوت ہے نا ادھورہ علم بہت خطناک ہوتا ہے تو عام آدمی کو سکولرز سے کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں کنیکٹڈ رہیں گے سنن ابداعود میں واضح طور پر حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے جج ہوتے ہیں دو جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا وہ جج جو نائنصافی سے فیصلہ کرے وہ حکم جو نائنصافی سے فیصلہ کرے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جہنم جائے گا اور وہ حکم وہ جج جو بغیر سب کچھ جانے ہی فیصلہ دے دے سب کچھ معلوم نہیں ہے ادھورے علم کے بنیاد پر فیصلہ دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جہنم جائے گا اور وہ جو جان کر علم کی بنیاد پر انصاف سے فیصلہ کرتا ہے وہ جنت جائے گا اب اگر ہمیں دین کے معاملات میں فیصلہ کرنا ہے آخر میں یہ صحیح گلت ہے حلال حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے کیا اس کا حکم ہے تو ہم اپنی انکمپلیٹ نالج کے بیسس پر ہم فتوہ نہیں دے سکتے ہیں ہم علماء کی بات کہیں بھی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم وہ راستے کو بند نہیں کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کو علماء کی طرف تو ریفر کرنا ہوگا سکولرز ایکسپورٹ ہر فیلڈ کے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مشکل آجاتی ہے مشکل یہ ہے کہ اتنے سارے ٹائپ کے علماء ہیں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف میں سورہ پچاس آیت نمبر سولہ کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بیدت ہوتی ہے اچھی بیدت اور بری بیدت حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ساری بیدتیں گمراہی ہیں علماء میں کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہے صحیح ضعیف موضوع کچھ نہیں حدیث تو ہے نا حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری یہ حدیث ہے جو میرے نام میں جان بوجھ کے کوئی چھوٹ بات منصوب کرے گا اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا یہ نہیں کہا چلے گا کچھ بھی علماء میں کچھ ایسے بھی علماء جو کہتے ہیں کہ چار امام آئے ان میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے نہیں تو تمہارا امام شیطان ہے حالانکہ چار کی تائین نہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی سب سکولرز ہمارے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی بات ملتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کسی عالم کے پاس دلیل ہے لے لینا ہے ہاں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن یہ باتنا جو لوگوں نے کیا نا یہ ہمارے امام ہے یہ کوکن والوں کے امام ہے وہ ایفریقہ والوں کے امام ہے یہ گلف والوں کے امام ہے یہ باتنا کہیں نہیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں سب کے سب علماء ہمارے ہیں جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے لے لینا ہے اب سوال یہ ہے علماء میں کچھ ایسے علماء بھی ہے جو صحابہ کو نعوذ بالاقالی دیتے ہیں ماتم کرنا سکھاتے ہیں وہ بھی تو عالم ہیں نا ایک طرح سے سوال یہ ہے عام آدمی کیا کرے عام آدمی کیا کرے علماء کی طرف رجوع کرو قرآن مدیعا تمہیں بھائیوں ذرا گوھر کرو کہ اگر ایک روڈ پر دس اسپتال ہے دس اسپتال میں نو اسپتال ایسے ہیں کہ وہاں پیشنٹ جا جا کے مر رہے ہیں خیال ہی نہیں رکھتے ہیں وہاں جا کے غلط دوا دی جا رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک صحیح ماندار اسپتال ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے ہم کہیں گے اس ہسپتال سے ذرا ایک کام کرو کچھ ایک نشانی لگاؤ کوئی ایک ایسا نام لگا دو کوئی ایک سمپل ایسا لگاؤ جس سے کہ ضروری سمجھ میں آ جائے اچھا یہ وہ صحیح اسپتال ہے یہ سمجھ میں آ جائے کیونکہ ضروری ہے نا بھئی برینڈنگ کیوں ہوتی ہے اب الگ الگ طرح کے بسکٹ ملتے ہیں مارکٹ میں الگ الگ طرح کے پروڈکس ملتے ہیں نام کیوں لگاتے ہیں تاکہ آدمی اپنی آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے واضح رکھتا ہے تاکہ کلیر سمجھ میں آ جائے تو ہم وہ ہسپتال سے کہیں گے بھئی کچھ تو ایک نشانی ہو سب لوگ اگر ہسپتال 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 لکھے ہوئے ہیں تو سمجھ میں تو نہیں آئے گا اب یہاں پہ سوال کیا ہے کہ میرے بھائیوں ہم نے دیکھا عام آدمی کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ عام آدمی کو یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھو علماء میں یہ فلان گروہ ہے یہ صحیح منحج والا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے گلتی سب سے ہوتی ہے انسانوں سے گلتی ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے گمراہی کسی کا فارمیولا ہی غلط ہے اب کتنا بھی اماندار انسان ہے اگر اس کے پاس فارمیولا غلط ہو تو کہاں سے صحیح نتیجے تک پہنچے گا بھئی یہاں بھی انسان ہے سنی کے یہاں فرشتے ہیں اور انسان سے گلتی ہوتی ہے لیکن گلتی ایک بات ہے فارمیولا غلط ہونا دوسی بات ہے گمراہی غلط ہونا دوسی بات ہے منحج غلط ہونا دوسی بات ہے اور ہمارا فارمیولا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منحجی طور پر میتھڈالوجی کی طور پر آخر میں دیکھنا تو پڑے گا نا عام آدمی کو کم سے کم ہر مسئلے میں تو نہیں لیکن کم سے کم اصولی طور پر منحجی طور پر یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آخر میں اتنے ساروں میں کس کا منحج صحیح دیکھ رہا ہے